موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ایک میرے پاس لڑکی موجود ہے نوچوان حسین و جمیل اور ملتان سے اس لڑکی کا جو ہے تعلق ہے اور اس لڑکی کو موڈلنگ بننے کا بہت شوک ہے اور بھی بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا بننے کا ان کو شوک ہے مکمل کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم مالیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام نور نور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے میرے خیال سے کوئی 20-21 سال کی آپ لگ رہی ہے مجھے تو اور مجھے یہ بتائیں آپ کو موڈلنگ بننے کا شوک کیسے پیدا ہوا ہے میرے بابا میرے بابا جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے ماما گھروں میں کام کرتی ہیں تو اس وجہ سے مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا تو موڈنگ وغیرہ کرنے کی ضرورت پر یہ سی لیے پیسوں کی ضرورت تھی تو آنا پڑا ہے اس فیلڈ میں مجھے یہ بتائیں آپ کو پتا ہے کہ جو موڈلنگ والی فیلڈ ہے یہ کافی خطرنات بھی ہے لوگ اسے بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور غلط طریقے سے کومنٹس بھی کرتے ہیں اور بہت سارے باتیں ہوتی ہیں جو پردے میں ہوتی ہیں جو میں آپ پوچھنا یا کہنا نہیں چاہتا تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسے آپ یہ فیس کریں گے سارا دیکھیں انسان خود اچھا ہو تو لوگ بھی اچھے ملتے ہیں اگر آپ خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گی آپ کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا کئی لوگ ہیں جو اس میں برے بھی ہوتے ہیں پر اگر آپ خود اچھے ہیں تو پھر آپ کو برے سے فرق پڑنا نہیں چاہیے صحیح ہے صحیح ہے دیکھو نا ہمارے پاکستان کے جو آپ کو پتا ہے کہ جو سٹوڈیو ہیں جو اپنا بڑے بڑے پروڈیوسر جنہیں کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ پروڈیوسر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ٹائم دو اس کے بعد پھر ہم آپ کو موقع دیں گے پھر اوپر جانے کا ہم آپ کو موقع دیں گے تو اس کی متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیسے سامنا کریں گے ایسے لوگوں دیکھیں میں تو ایسی فیڈ میں میں مولڈنگ تک آئیں گے اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی جتنا کماری ہو تو نہیں ٹھیک ہے اب اپنی عزت تو نہیں نہ گوانی عزت ہی لڑکی کا سب کچھ ہوتا ہے اگر وہ ہی چلی گی تو پھر کیا فائدہ پیس ہوگا بھی تو ادھر زیادہ ادھر تک جانے ہی نہیں جتنا آ رہا ہے اتنا ہی پھر ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں آپ کم عمر بھی ہیں اور آپ کی عمر بھی کم ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے میں نے ایم اے ماسٹر کیا ہوا ہے ایم اے ماسٹر کیا ہوا ہے ایم اے ماسٹر آپ نے کیا ہوا ہے تو کیا آپ نے کوئی جوب وغیرہ کوئی اپلائنی کی کسی جگہ پہ میں نے گورنمنٹ جوب بری دوننے کی کوشش کیا پر ادھر یہ ہے کہ سفارشوں والے لگ جاتے ہیں اور جن کی سفارشی نہیں ہوتی وہ رہ جاتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے یعنی کہ ادھر سفارش کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس سفارش ہے نہیں جس کی وجہ سے آپ کی جوب نہیں لگی صحیح ہے صحیح ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ جو ہے کہاں سے موڈلنگ جو ہے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں کوئی پروگرام وغیرہ آپ نے کوئی کیا ہے کہ نہیں کیا نہیں ابھی میں نے کوئی نہیں کیا میں ڈریسلنگ کی ایڈوڈیس کرتی ہوں ڈریس شیوٹ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کچھ برینڈ ہے تو وہ آپ کو بلا لیتا ہے ڈریس شیوٹ کے لیے تو وہ بھی تھوڑے بہت کیا ہیں اچھا تھوڑے بہت کیا ہیں اچھا کتنا عرصہ ہوگی اس فیلڈ میں آپ کو مجھے ایک سال ہوگیا ابھی ایک سال ہوگیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے کوئی بھائی بڑے نہیں ہیں نہیں میں اکیلی ہوں بھائی وغیرہ کوئی نہیں ہے تو کوئی کمانے والا نہیں ہے بس اس لیے ادھر آئیں یعنی کہ آپ کے جو اسٹیم مالی حالات ہیں وہ کافی سارے ڈاؤن ہیں اور آپ کافی پریشان ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ کو کن کن چیزوں کا جو ہے پریشانی کا سامنا ہے بہت ساری ایک تو لڑکی کے لیے باہی نکلنا آسان کام نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نوچ کھانے کو آتے ہیں تو بہت مشکلیں پیش آتی ہیں جگہ جگہ کی ٹھوکرے کھانا یہ سب بھی ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ بڑی بھی ہوگی ہیں چیزی سی بات ہے کہ جب بچہ ہو بچی ہو تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک شادی والا جو ہے بندھن اس کو شادی میں بھانگا جاتا ہے اس کا نکاح کروائے جاتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر کوئی آپ کو ہمارے چینل کے وسیلے سے کوئی ایسا بندھا نیک بندھا مل جائے جو آپ کو سپورٹ کرے آپ کی جیسے یہ سوچ ہے کہ میں موڈلنگ بڑھنا چاہتی ہوں یا جوپ کرنا چاہتی ہوں یہ تو ٹھیک ہے آپ کی سوچ ہے اگر کوئی ایسا اچھا بندھا آپ کو مل جاتا ہے اچھا شوہر مثلا جو ہورسیز پاکستانی ہو یا پاکستان سے ہو آپ کو مکمل طور پر وہ سپورٹ کرے فنانسی طور پر جتنی آپ کی پریشانیاں ہیں آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں تو پھر آپ کیا کوئی شادی وغیرہ کے بارے میں کیا آپ کی رہے ہیں جی اگر گئی اچھا لیرکہ مل جائے گا جو میرے گھر والا کی بھی مدد کرے اور میری بھی مدد کرے تو میں شوویز بھی چھوڑ دوں گی مورڈنگ وغیرہ سب کچھ چھوڑ دوں گی سب کچھ آپ چھوڑ دیں گے جی اچھا مجھے یہ بتائیں دیکھو ہر لڑکی کا ہر لڑکے کی ایک خیش ہوتی ہے کہ میرے لیے جو ہے خوبصورت شور ہو کئی لڑکیوں کی خیش ہوتی ہے کئی لڑکیوں کی خیش ہی ہوتی ہے کہ پڑھا لکھاؤ جیسے آپ کی تعلیم ہے میں ماسٹر آپ نے کیا ہوا ہے تو کیا آپ چاہتی ہیں کتنی تعلیم اس کی ہونی چاہیے وہ بھی پڑھا لکھاؤ بس عزت کرنے والا ہو اگر پڑھا لکھاؤ عزت ہی نہ کرے تو کیا فائدہ ہو اس کے پڑھنے کا عزت کرنے والا ہو جتنا بھی پڑھا ہو یعنی کہ بس عزت والا ہو احترام کرنے والا ہو کیونکہ کافی پڑھے لکھے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں لیکن ان کو عدب اور احترام کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ یعنی کہ عدب احترام والا لڑکا چاہتے ہیں جو عزت کرنے میری بھی میرے گھر والوں کی بھی صحیح صحیح مجھے یہ بتائیں کتنی کوئی اس کی عمر ہونی چاہیے کتنی اج ہونی چاہیے بڑھا ہو نوجوان ہو کم عمر ہو زیادہ عمر کا ہو دیکھیں نوجوان ہی ہو برا تو نہیں نا مطلب میرے سے بڑھا ہو کچھ سال کچھ سال بڑھا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ ملتان میں رہتی ہیں ابھی آپ کو کوئی مالی مدد کی کتنی ضرورت ہے پھر وقت جو ہے بتا کہ آپ کا جو گھر کا رینٹ ہے یا جو جو آپ بتا رہی ہیں کتنے کو پیسے کی ضرورت ہے پیسے تو دیکھیں آتے ہیں اور ساتھ ہی لگ جاتے ہیں پیسے جتنے ہکم ہوتے ہیں آج ملک کے حالات بھی اتنے چاہ رہے ہیں کہ ڈولر بھی اتنا میں گے تو جتنی جو مدد کر سکے کر دیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائے اور تھوڑی سی میرے پاس تفیق ہے ٹھیک ہے میں اپنی تفیق کے مطابق آپ کی جو ہے ہیلپ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے ہیں گندی کے رنزر مجھے بتائیں تین ہزار یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو جو ہے یہ مدد کی کیا کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ ڈھینکیو آپ کا آپ نے اتنی مدد کی کیونکہ کوئی آج کر کے دور میں نہیں دیتا سب اپنا ہی دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ مجھے جی بتائیں آپ کا کوئی نمبر وغیرہ ہے کہ نہیں ہے میرا نمبر ہے پر وہ سکرین پہ تو نہیں نہ دے سکتے تو وہ آپ کا ہی نمبر آپ میرے سے نافتہ کر لیجے گا اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو صحیح ہے صحیح یعنی کیونکہ مدد وغیرہ کرنا چاہے تو میں خود ہی ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتا جی اچھا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے ناظرین میں نے صرف تین ہزار پیا ان کی مدد کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ میرے پاس جو توفیق تھی تھی زیادہ نہیں ہے میرے پاس باقی اگر آپ لوگ بھی اس بہن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھو میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسی بہنوں پہ ایسے بھائیوں والا جو ہے نا اے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے ہاتھ رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسی بہنوں کو سپورٹ کی جائے ایسے بہنوں کی مدد کی جائے ان کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں ہمارا حق ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بہنوں کی مدد کریں اور ان کی جو پریشانیاں ہیں جو معاملات ہیں ان میں تاکہ آسانی پیدا ہو تو ناظرین ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ